بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانا نیوز ایش ٹی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیش رحمت نظر کارتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقبی نے فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ اور کمیشنر کمپلیکس کا افتتا کر دیا وزیر اعلیٰ اور کابینہ ارکان کی موجودگی میں فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ کا سنگی بنیاد شہید سب انسپیکٹر اجاز مقبول کے بیٹے معاز اور بیٹی عبیرہ نے کیا وزیر اعلیٰ محسن نقبی نے شہید سب انسپیکٹر اجاز مقبول کے بیٹے ماز اور بیٹی عبیرہ سے شفقت کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ نے زیر تعمیر امارت کا معاینہ کیا اور سیپ سٹی پروجیکٹ کو جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت کی محسن نقبی نے کہا کہ فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے سیپ سٹی پروجیکٹ کی اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکا سیپ سٹی پروجیکٹ مکمل کریں گے وزیر اعلیٰ محسن نقبی نے پنجاب کاوینہ کے ہمراہ کمیشنر کمپلیکس کا دورہ کیا کمیشنر فیصل آباد سلوت سعید نے کمپلیکس کے بارے میں بریفنگ دی وزیر اعلیٰ سے فیصل آباد سمال ٹریڈرز اسوسییشن اور پاور لومز اسوسییشن کے وفود نے ملاقات کی وزیر اعلیٰ محسن نقبی کی زیر سدارت اجلاس میں فیصل آباد چینیور اکٹوبر ٹیکسنگ جھنگ کے ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈی پیوز نے شرکت کی دونوں اسوسییشن کے وفود کا غیر معمولی رفتار سے منصوبوں کی تکمیل پر وزیر اعلیٰ محسن نقبی کو حراد تحسین پیش کیا عدداران نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انتہائی کم وقت میں کئی برس کا کام کیا ہے اور اپنی محنت کی نئی مثال قائم کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عوام کی خدمت کی مزید حمد دے اسوسییشنز نے وزیر اعلیٰ محسن نقبی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا وزیر اعلیٰ محسن نقبی نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنرز ہسپتالوں کی افلیڈیشن کے کام کی دکانی کریں اور مقررہ مدد میں مکمل کرائیں رکھ کرتے ہیں چیچہ وطنی کا مقصود احمد سندھو کے رپورٹ کے مطابق زلہ صاحی وال میں نئے تائینات ہونے والے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر میل ایلیمنٹری ونگ حسن محمد انجم نے چار سنبھل کر کام کا آغاز کر دیا سیاسی سماجی تعلیمی اور دیگر شوموں سے منسلک سرکردہ شخصیات نے انہیں مبارک بات پیش کی اور انہی تقرری کو زلہ کے لیے خوش آئند کرا دیا حسن محمد انجم مستعد متحرک پال اور مہنتی آفیسر کے طور پر شہرت رکھتے ہیں اس سے قبل وہ چیچہ وطنی اوکارہ اور کسور میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں ان کی تقرری سے زلہ میں محکمہ تعلیم کے ملازمین کے مسائل کے حال اور تعلیمی اطاروں میں بہتری کی طبق کو کی جا رہی ہے رکھ کرتے ہیں لوڈن کا مہر زمان ظہر لگ کی رپورٹ کے مطابق سابق جیئرمن اور مسلم لگنون کے رہنمامیہ شاہد خان دولتانہ نے کہا کہ اکیس اکتوبر کو بیگم تہمینہ دولتانہ اور میاں دولتانہ کی قیادت میں قائد میاں نواز شریف کا شانتار اور والہانہ استقبال کیا جائے گا جس کے لیے تیاریاں مکامل کر لی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ترقی اور خوشاری کے دور کا آغاز ہونے والا ہے ملک پر مسلط کیے گئے لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے ملک کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں ایک اناڑی شخص نے ڈالا دوہزار سترہ میں ترقی کرتے پاکستان کے سفر کو روکا گیا چار سال سیاست میں بے روزگاری مہنگائی لاکانونیت جھوٹ اور انتقامی سیاست کے سوا کچھ نہیں کیا قوم اس کا حساب ضرور لے گی رکھ کرتے ہیں لوڈن کا مار زمان ظہر لکھ کی رپورٹ کے مطابق مرکزی رہنما مسلم لیگ نون سابق وفاقی وزیر بیگم تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ میاں نواز شریف وطن واپس آ رہی ہیں ان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا لوگ تو کہہ رہی ہیں کہ بی بی گاڑیاں ہم خود کر لیں گے میرا لیڈر اکیلا نہیں بلکہ خوشحالی لے کر آ رہا ہے پہلے کی طرح ملک کو اندھیلوں سے نکالیں گے ویگم تہمینہ دولتانہ نے مزید کہا کہ یہ ملک چند امیر آدمیوں کا نہیں بلکہ غریب عوام کا ہے ویہاڑی سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے اتنے لوگ نکلیں گے کہ یادگار میں جگن نہیں ملے گی اس موقع پر میعرفان دولتانہ سابق ایم پی اے سید آغاز شاہ مہر اختر نول مہر زمان زہور لک ناصر دولتانہ اکرم خان دولتانہ احمد بھائی پرویز خان بلوچ بھی موجود تھے رکھ کرتے ہیں ملتان کا کمیشنر انجینئر آمیر خٹک کی ہدایات پر انصداد گرام فروشی کریک ڈاؤن چاری ہے اس حوالے سے کمیشنر ملتان آمیر خٹک نے کہا کہ ایک دن میں جبین کی ایک سو چھتیس پرائز کنٹرول میجسٹریٹس نے چار ہزار دو سو تیس انسپیکشن کیے گرام فروشی کی ایک سو سر سر شکایات پر تین لاک چھ سو پچپن روپے جرمانہ آئیت کیا گیا سات ایف آئی آر درچ ہوئی چھتیس گرام فروشوں کو گرفتاد کیا گیا انہوں نے کہا کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی جائے حکومت نے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو براہرات سے ریلیف دیا ہے تاجد شہریوں تک ریلیف کے سمرات پہنچانے کے لیے تعاون کریں افسران شہریوں تک حکومتی پالیسیوں کے سمرات پہنچانے کے لیے اقتامات کریں پیپرز پارٹی پنجاب کانسل کے روکن اور امیدوار این اے 150 پی پی 270 مالک ارشد اقبال بھٹا کی والدہ کی کلخانی میں سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے دعا کر آئی حاجہ رزوان نفیس انساری سمیت پارٹی رہنماوں کارکنوں معززین شہر اہل علاقہ اور بھٹا برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس سالے ثواب کی اس محفل کا انکات جامعہ مسجد بھٹیاں والا نزد بھٹا قبرستان چہہ جمعو والا بہاری روڈ پر کیا گیا مفتی رفیق احمد چشتی نے والدین کی اہمیت اور خدمت کے بارے میں بیان کیا ناکھان نے حدیعہ ناکھ پیش کیا جبکہ سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے اجتماعی دعا کر آئی اس موقع پر مرہومہ کے صاحب زادگان ملک ارشد اقبال بھٹا ملک شاہد حبیب بھٹا ملک عمران حسن بھٹا سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماوں فاجر ازوان عالم نفیس انساری میر احمد کامران مکسی بابر شہدری رانہ نیک محمد زاہد ریاض حسین بخاری اے ڈی بلوچ منظور قادری جوزی یاسین ملک مقصود بھٹا سر فراز آوان مرزا نظیر بیک سلیم الرحمان میو ملک رزوان حاس زیان ساری نئیم بھٹی ملک زرفقار علی بھٹا مرزا علی مغل راشد خان آشک علی زہور دھریجہ ملک نومان آبید بھٹا زہر نقبی میاں امتیاز شیخ دلدار بلوچ امین بھٹی شویب نواز بلوچ وحید بھٹا ملک فیاض انداد حسین جھولے لال اللہ بخش بھٹا رمضان کمبو حاجی تاہر شاہد قریشی حاجی بلال معاویہ ڈوگر گل زمان بھٹا ناصر اقبال بھٹا اجاز سیال زیان ساری اسلم بھٹا دیگر سیاسی سماجی اور تاج رہنوان نے شرکت کی رکھ کرتے ہیں ملتان کا نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے چود میں سینڈیکیٹ اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے وائس چانسلر کی زیر سدارت اہم میٹنگ کا انقاد کیا گیا نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے چود میں سینڈیکیٹ اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانہ الطاف احمد کی زیر سدارت ایک اہم میٹنگ کا انقاد نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے کمیچی روم میں ہوا جس میں پرو وائس چrüیسٹر نشتر میڈیکل یونورسٹی پروفیسر دکٹر محناس خاکوانی پرنسپل نشتر میڈیکل کالج پروفیسر دکٹر راشد کامر راو ایمیس نشتر ہسپتال دکٹر راو امجدلی خان رجسٹر نشتر میڈیکل یونورسٹی پروفیسر دکٹر غلام اباس پرنسپل کالج آفالائید ہیلٹ سائنسز پروفیسر دکٹر محمد اباس نکوی ڈپٹی ڈائریکٹر فائناس نشتر میڈیکل یونیورسٹی پرنسپل نشتر کالیج آف نرسنگ میڈم رخصانہ پروین اور ایم ایس فارمیسی جاکٹر عبدالقادر خان سمیت دیگر انتظامی افسران نے شرکت کی میٹنگ میں گزشتہ سینڈیکیٹ اجلاس میں منظور کی گئی شکوں کے حوالے سے پیش رفت اور چود میں سینڈیکیٹ اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا میڈیکل یونیورسٹی کو سینڈیکیٹ اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی پروفیسر ڈاکٹر رانہ الطاف احمد کی جانب سے انتظامی افسران کو سینڈیکیٹ اجلاس کے حوالے سے تمام تر انتظامات کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی رکھ کرتے ہیں قائم پور کا خضر عباس گیلانی کی رپورٹ کے مطابق جنرلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان ریجسٹر جنوبی پنجاب کے صدر صدر جنوبی پنجاب صدر خضر عباس گیلانی نے مرکزی رہنما عبدالکدوس مغل سینئر صحافی مرکزی رہنما جنرلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان ریجسٹر مہر محمد رفیق اور دیگر سے ملاقات کی اور جنوبی پنجاب میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور تنظیم کے دیگر مسائل کے حوالے سے بھی بتایا جنوبی پنجاب کی صدر سید خضر عباس گیلانی نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں صحافیوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوران قبر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے صحافیوں کو ناجائز مقدمات کا بھی سامنا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کے تحفر اس کو یقینی بنائے صحافی دن رات عوام کے خدمت کرتے ہیں سینئر رہنما جنرلسٹ پاور انٹرنیشنل محمد رفیق نے کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں رکھ کرتے ہیں قبیل والا گاورار حسین کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ سکولوں کی نشکاری اور پینشن قوانین کی تبدیلی کے خلاف خواتین اسادزہ سمیت تحصیل بھر کے اسادزہ کا اپنے حکوم کے لیے بھر پور احتجاج جلسہ اسادزہ کا شدید احتجاج اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف نارے بازی جی گورنمنٹ سکولوں کی نشکاری کے خلاف سکولوں میں طالب بندے و احتجاج کا سسلہ جاری تیرہ کار وسیع ہائی سکول کبیر والا میں تحصیل بھر کی خواتین استازہ اور مرد استازہ کی بڑی تداد حکومتی پالیسیوں کے خلاف مطد پر پور احتجاج اور شدید نارے بازی کی حکومت پالیسیوں کے خلاف خوب نارے بازی تحصیل بھر کے خواتین اور مرد استازہ کا مطالبہ تھا حکومت اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرتے ہوئے گرفتار ملازمین کو رہا کرے سرکاری ملازمین کا معاشی قتل بند کرے والدان کے ساتھ جو ظلم ہے جو والدان بیس تر پر فیس ادا نہیں کر سکتے وہ بارے فیس کیسے ادا کریں گے خبر شامل کرتے ہیں گڑھا موڈ سے منظور جھٹ کے رپورٹ کے مطابق گڑھا موڈ میں چور اور ڈاکو پہ لگام ہو گئے سرشام شہری سے دو لاکھ پچاس ہزار روپے اور موٹر سائیکل چھین کر فراد ہو گئے گڑھا موڈ میں ڈاکو نے شہریوں کو نشانے پر رکھ لیا گڑھا موڈ کے نواہی گاؤں چک نمبر اٹھاسی ڈاکو نے اس لے کے زور پر روک لیا اور اس سے دو لاکھ پچاس ہزار روپے نقضی اور ون ٹو فائی موٹر سائیکل چھین لیا شہری کے مضاہمت کرنے پر ڈاکو نے شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا شہری کو آر ایسی گڑھا موڈ منتقل کر دیا گیا ڈی ایس پی میل سی حاکم علی اور ایسے چوتھانک گڑھا موڈ موقع پر پہنچ گئے اور ابتدائی کاروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں پر شہری غیر محفوظ ہو گئے ہیں شہریوں نے ڈی پی ویہاڑی سے جرائم کے فوری خاتمے اور قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے روک کرتے ہیں گوجرہ کا سرارو سینج شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر محمد نعیم کی ہدایت پر زل انتظامیہ سروس ٹلیوری کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل متحرک ہے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ملک عباس سلکر رین آبان کا اچانک ڈی ایش کیو ہسپتال ٹوبر ٹیکسنگ کا ویزٹ ایم ایس ڈاکٹر محمد کاشت باشبہ بھی ہم رہا تھے ڈی ایش کیو ہسپتال ایمجنسی کارڈیالوجی بلوک لیبارٹری اور دیگر شعبوں کا بھی ویزٹ کی اور مریضوں کی تیمارداری کی اور ان کو فرام کی جانے والی طبی سہولتوں کا جائزہ لیا مریضوں اور ان کے لوہی کی ان سے علاج مالجے کے بارے میں بھی دریافت کیا شہریوں کو بہترین طبی سہولیات کی فرامی اولین ترجی ہے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو نے کہا کہ عبان کو طبی سہولیات کی فرامی میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور ہسپتال میں صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جائے اور شیڈنگ کی صورت میں جنریٹرز فنکشنل ہونے چاہیے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنی ذمہ داریاں ایسے ننداز سے پوری کریں رکر تہی گوجرہ کا سٹار حسین شاہ کی ریپورٹ کے مطابق حلقہ این ایک سو پانچ میں مسلم لیگ نون کے امید بار چودھوی خالد جعوید بڑائٹ اور چودھوی اکپالی بڑائٹ پی پی ایک سو انیس ایم پی اے نے بڑائٹ ہاؤس پینسرا روڈ بوجرہ میں مشاورتی اجلاس طلب کیا اجلاس میں اکیس اکتوبر کو قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر چودھوی خالد جعوید بڑائش نے کہا کہ اکیس اکتوبر کو اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کریں گے اپنے حلقے سے نوے فلائنگ کوچز اور تیس ٹیوٹا ہائی ایس کے علاوہ انگردکاروں اور دیگر گاڑیوں کا کافلہ منار پاکستان اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے روانہ ہوگا جاد رہے کہ چودھوی خالد جعوید بڑائش چودھوی اکپالی بڑائش روزانہ میٹنگ اور کنونشن مناکت کر رہی ہیں جس میں تحصیل گوجہ مسلم لیگ نون کی مرکزی خیادت اور دیگر نے بھرپور شرکت کر کے اپنی رائے دی اور اکیس اکتوبر کو اپنے قائد کا شایان شان استقبال کے عظم کا اظہار کیا روک کرتے ہیں کبیر والا کا ورہ حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹری پولیس آفیسر خانہ وال رانہ عمر فاروق کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل کبیر والا سید اجاز حسین بخاری کی زہر نگرانی ایسے چھوٹھ سٹی شابان برائیہ کا ایکشن خانہ سٹی کبیر والا پولیس کی منشاق پروش ان کے خلاف بڑی کاروائیاں دورانی کاروائی ایک بدنام زمانہ منشاق پروش کو گرفتار کر لیا گیا جس سے ایک کلو تین سو چالس گرام چرس پر آمد کی گئی مخبر خاص کے اطلاع پر منشاق پروش کی خفیہ نگرانی کی گئی منشاق پروش شگفتہ زوجہ محمد کاشف سیال سکنا غلہ منڈی کبیر والا کو گرفتار کیا گیا جبکہ دوسری کاروائی میں بدنام زمانہ منشاق پروش آزر سیال سے سو گرام چرس برامد ہوئی انصر انساری نامی منشاق پروش کو بیس لٹر دیسی شراب سمیت دھر لیا گیا ناصر سیال نامی شخص کو تیس پورٹ پسٹل اور دو گولیوں سمیت دھر لیا گیا تمام کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید انٹیروگیشن جاری ہے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کبیر والا پولیس سرگرم ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جارنیوز ایٹی ڈاٹ کام